اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کہ 21 نیوز اور میں ہوں صبیرہ سعید سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز خلقادی ٹرس میں مبینہ کرپشن کی کیس میں درخواست زمانت کی سمات شئرمن تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش اور دورانے سمات کمرے عدالت میں نعرے بازی پر ججز برہم ہو گئے عدالت سے اٹھ کر چلے گئے کہنا تھا اس طرح نہیں چلے گا یہ کوئی طریقہ نہیں مکمل خاموشی ہونی چاہیے پنجاب اور وفاقی حکومت کی جانب سے جوارمن پی ٹی آئی عمران خان پر درج مقدمات کی تفصیلات لاہور ہائی کورٹ میں پیش کر دی ریپورٹ کے مطابق عمران خان پر اسلام آباد میں انتیس اور پنجاب میں چھ مقدمات درج ہیں لاہور میں درج دو مقدمات کی تحقیقات جی آئی کی کر رہی ہے اگر دوبارہ گرفتار کیا تو پھر وہی رد عمل آئے گا نہیں چاہتا ایسے صورتحال دوبارہ پیدا ہو سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے مجھے سو فیصد خدشاہ ہے آج گرفتار کر لیا جاؤں گا مجھے نیب نے اپنی احیاء سے بات کرنے کی اجازت دی تھی میں نے لینڈ لائن کے ذریعے بات کی بشرا بیوی سے بات نہیں ہو سکی شرمین عمران خان آہاتے عدالت سے گرفتار نہیں کیا جوا سکتا رہنما تحریک انصاف مراد سعید کہتے ہیں آج انتشار پھیلا کر عمران خان کو جان سے مارنے کی کوشش کی جوا سکتی ہے ہمیں ایسا کوئی بھی موقع نہیں دینا حکومت سے کام لینا ہوگا لاہور ہائی کورٹ میں سابق وزیراعظم پنجاب عثمان بزدہہ کی مقدمات کی تفصیلات فراہمی کی درخواست پر سمات ہوئی سیاست انتقام ہمارے ملک میں پرانا وطیرہ ہے ریاست اپنے روئے پر بھی نظر سانی کرے گزشتہ ایک سال سے جو ملک میں ہو رہا ہے اس پر آنکھے بند نہیں کر سکتے جسٹس تارک سلیم شیخ کے ریمارکس اسلام آباد میں کسی بھی ریلی اجتماع یا خطاب کی اجازت نہیں ہوگی ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے احتجاز کی کول دینے والوں سے گزارش ہے نقصے امن کا باعث نہ بنے پولیس قیام امن آمہ کے لیے کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی ملک میں موجودہ صورتحال وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس ہوا اجلاس میں ملک کی مجموعی صورتحال عمران خان کی گرفتاری کے بعد پور تشدد واقعات اور نقصانات کا جائزہ بھی لیا جائے گا قومی سلامتی کمیٹی کا ملتوی ہونے کا اجلاس سولہ مئی کو طلب کر لیا گیا صبح عمران خان کو تمام مقدمات میں زمانت مل گئی تو ٹھیک ورنہ آج پھر گرفتار کریں گے وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ کہتے ہیں سابق وزیراعظم کی سہولتکاری ملک عالی منصب پر بیٹھے لوگ بھی کر رہے ہیں اس میں غیر ملکی کردار بھی ملوث ہیں عمران خان کی گرفتاری قانون کے مطابق تھی سابق وزیراعظم نے ہمیشہ عادلیہ کی توہین کی افاقی وزیر اطلاق مریم اورنگزیب کہتی ہیں جارمن پی ٹی آئی نے کبھی قانون کی پاسداری نہیں کی وہ سمجھتے ہیں کوئی انہیں پوچھ نہیں سکتا ہم سیاہ سے انتقام پر یقین نہیں رکھتے سانیہ بارہ مئی قاتل سولہ سال بھی قانون کی گرفت سے باہر ملزمان پر فردر جرم آئید ہونے کے باوجود مقدمات میں خاص پیشرفت نہ ہو سکی بارہ مئی دو ہزار ساتھ کو چیف جسٹس افتقار چوہزی کا استقبال روکنے کے لیے خون کی ہولی کھیلی گئی پچاس سے زائد سیاسی کارکن اور شہریوں کو قتل کر دیا گیا تھا نوی جوائزے کی کامیابی کے لیے پاکستان کو اضافی فنڈنگ کی ضرورت ہے ترجمان آئی ایم ایف کے مطابق سٹاف لیول معاہدے سے قبل پاکستان کو دوست ممالک سے فنڈنگ کی یقین دہانی درکار ہے دوست ممالک سے پاکستان کی فنڈنگ کا خیر مقدم کریں گے 20 سالہ لائسنس کی مایات جولائی 2023 میں پوری ہوگی ادارے نے معاہدے میں انزمام کا تفصیلی پلین جمع کرا دیا ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق سی ٹی بی سی ایم قوانین کے تحت اہل سارفین کو اداروں سے بزریا کے الیکٹرک نیٹورک بجلی حاصل کر سکیں گے ایف آئی اے کی کامیاب کاروائی لاکھوں روپے کے غبر میں ملوث بینک کا مینجر گرفتار کام کے مطابق بینک مینجر شہروں کے موسیقی موسیقی موسیقی